اس سے پہلے ہم یہ جان چکے ہیں کہ شورٹن میں کیپیٹل سٹاک یوزیلی فکس ہوتا ہے ٹیکنالوجی یوزیلی چینچ نہیں ہوتی تو آج ہم اس سمن میں بات کریں گے کہ جب انیمپلائیمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے یعنی انیمپلائیمنٹ لیول کام ہوتا ہے تو یہ کس طرح سے آؤٹپوٹ کو ایفیکٹ کرتا ہے اس زیمن میں ایک مشہور لاؤ ہے اوکنسلا کے نام سے یہ ایکچلی لاؤ سے زیادہ ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ جسٹ رول آف تھام اور اس کی کوئی تھوریٹیکل بیسس نہیں ہے جسٹ ایمپیریکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ انیمپلائیمنٹ اور آؤٹپوٹ میں کیا ریلیشنشپ ہے اور اس ایمپیریکل ریلیشنشپ کو اوکنسلا کا نام دیا گیا ہے سو اوکنسلا میں ہم جیسے ہم لاسٹ ماڈیول میں ڈسکس کر چکے ہیں انیمپلائیمنٹ کی ٹائپس ہم نے دیکھا تھا کہ دو مین ٹائپس ہیں نیچرل ریٹ آف انیمپلائیمنٹ اور سکلیکل آنیمپلائیمنٹ سو جب ایکانومی نیچرل ریٹ آف انیمپلائیمنٹ پر ہوتی ہے تو اس فوق جو آؤٹپوٹ پیدا ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فل ایمپلائیمنٹ لیول آؤٹپوٹ ہے اور سکلیکل آنیمپلائیمنٹ کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ ایکچرل آنیمپلائیمنٹ اور نیچرل آنیمپلائیمنٹ کا جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم سکلیکل آنیمپلائیمنٹ کہتے ہیں سو سیکلیکل آنیمپلائیمنٹ کا اور آؤٹپوٹ کا کیا ریلیشنشپ ہے یہ اس ایکویشن سے ہمیں پتہ جلتا ہے اس ایکویشن میں اگر آپ لیفٹ ہینڈ سائٹ پر دیکھیں تو وائی بار سے مراد آؤٹپوٹ ایٹ فول ایمپلائیمنٹ لیور ٹھیک ہے اگین اس بات کو میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ جب ایکانومی اپنے نیچرل ریٹ آف آنیمپلائیمنٹ پر ہے یعنی جب سیکلیکل آنیمپلائیمنٹ زیرو ہے تو اس وقت جو آؤٹپوٹ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں آؤٹپوٹ ایٹ فول ایمپلائیمنٹ لیور وائی بار مائنس وائی وائی اس دہ ایکچول لیور آف آؤٹپوٹ وائی بار اس دہ آؤٹپوٹ لیور ایٹ فول ایمپلائیمنٹ لیور اور وائی اس کسی بھی پرٹیکلر پوائنٹ ان ٹائم میں جو ایکچول آؤٹپوٹ ہے اس کو ہم وائی سے دنوٹ کر رہے ہیں ان دونوں کا ڈیفرنس کیا مطلب ہے کہ جب ایکچول آؤٹپوٹ اپنے فول ایمپلائیمنٹ لیور آؤٹپوٹ سے کم ہے یہ ڈیفرنس پوزیٹیو ہوگا یہ کب کم ہوگا رہا رہے جب ریسیشن ہوگا جب ایکانومی میں آنیمپلائیمنٹ ہوگی تو اس سے یہ والا پوزیٹیو آپ کے پاس ڈیفرنس آئے گا اور اس ڈیفرنس کو ہم یادے ریشو دیکھ رہے ہیں وائی بار یعنی فول ایمپلائیمنٹ لیور آؤٹپوٹ کے یہ اس ریلیٹیو ٹرانس پر ہے اس کے یہ ریشو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا ریلیشنشپ کیا ہے this is equal to two times u minus u bar u کیا ہے u is the actual آنیمپلائیمنٹ ریٹ and u bar is the natural آنیمپلائیمنٹ ریٹ اور ان دونوں کا ڈیفرنس کیا ہو جائے گا سیکلیکل آنیمپلائیمنٹ ریٹ تو کیا اس ساری بات کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب سیکلیکل آنیمپلائیمنٹ ریٹ میں one percentage point اضافہ ہوگا اس سے جو آپ کی actual output ہے اس میں two percent اس میں کمی آ جائے گی اس ریلیشنشپ کو ہم کہتے ہیں broken slab اس کو ہم ایک numerical example سے دیکھتے for example y bar y bar کیا ہے output at full employment level یہ ہے eighteen thousand and u bar u bar is the natural rate of unemployment اور یہ ہم assume کر رہے ہیں کہ it is five percent u is the actual rate of unemployment اور ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ یہ six percent ہے تو سیکلیکل آنیمپلائیمنٹ کیا ہو جائے گی one percent one percent کیسے کہ six minus five one percent ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے one percentage point کا ڈیفرنس ہے ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ five percent سے six percent میں جا رہے ہیں تو آنیمپلائیمنٹ میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اگر percent میں ہم بات کریں گے تو وہ اضافہ ہے in fact 20 percent کا اور ہے کہ پہلے five percent تھی اب six percent ہوگی one percent اس میں one percent جو increase ہے in fact یہ آنیمپلائیمنٹ میں 20 percent اضافہ ہے لیکن percentage point کے ریفرنس سے جب بات کریں گے تو one percentage point کا اضافہ ہے اور this is your cyclical unemployment one percent okay اس سے اوکر لاہ کے مطابق output میں کتنی کمی آئے گی why actual level of output ہے eighteen thousand output at full employment level ہے اور اس میں کتنی کمی آئے گی اس میں two percent کمی آئے گی کیونکہ cyclical unemployment آپ کا one percent ہے اس کی وجہ سے output two percent کمی ہو جائے گی کیسے calculate کریں گے eighteen thousand کو two percent سے multiply کر دیں گے تو یہ آ جائے گا 360 so eighteen thousand minus three sixty seventeen thousand six hundred and forty یہ آپ کے پاس actual employment آ دے گا یعنی جب cyclical employment میں one percent کا اضافہ ہوا ہے تو آپ کے output جو ہے وہ full employment level سے two percent کم ہو کر eighteen thousand سے سترہ سترہ آدھار چھے سو چالیس ہو گئی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب unemployment میں ایک percent اضافہ ہوتا ہے cyclical unemployment ہم بات کریں تو output میں دو percent کمی ہوتی ہے ایک percent ہونی چاہیے بات کر ہمیں یہ لگتا ہے لیکن in fact یہ دو percent کمی ہوتی ہے اس کی reasons کیا ہیں اس کی reasons یہ ہیں کہ جب cyclical unemployment ہوتی ہے تو اس کے اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اور بھی کچھ changes economy میں آتی ہیں for example ایک change تو یہ ہوتی ہے کہ labor force کام ہو جاتی ہے labor force کام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب economy میں recession ہے اور لوگوں کو جاب نہیں مر رہی تو کچھ لوگ جاب ڈھونڈنا چھوڑ دیتے ہیں labor force کو quit کر دیتے ہیں labor force میں شامل نہیں رہتے وہ job کو actively تلاش کرنا ختم کر دیتے ہیں تو اس سے labor force کا size کم ہو جاتا ہے اب یاد رکھیں ہم بات کیا سمجھ نہ چاہ رہے ہیں کہ unemployment rate میں ایک percent اضافے سے output میں ایک سے زیادہ percent کمی کیوں ہوتی ہے تو اس کی ایک reason یہ ہے کہ unemployment میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ کا labor force کا size بھی کم ہو رہا ہے پہلی ایک reason یہ ہے دوسری reason یہ ہے کہ recession میں عام طور پر hours of work یہ بھی کم ہو جاتے ہیں جب economy boom میں ہوتی ہے تو اس وقت لوگ over time پر کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک اور جب economy recession میں چلی جاتی ہے تو over time ختم ہو جاتا ہے اور اس سے لوگوں کے per week جو working hours ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں اور sometimes یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ industries جب demand ان کی کم ہو جاتی ہے ان کی output کی demand کم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے implies کو بے روزگار کرنے کی بجائے ان کو روزگار پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے working hours کم کر دیتے ہیں یا ان کے لیے کچھ اس طرح کے اور کام design کر دیتے ہیں کہ output produce کرنے کی بجائے وہ maintenance پر ان کو use کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے ان کے working hours کم ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کے انتیجے میں یہ ہوتا ہے لیکن اس کے working hours کم ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے اس کی productivity بھی کم ہو جاتے ہیں ان وجوہات کی بنا پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب unemployment rate میں ایک percentage پوائنٹ کا اضافہ ہوتا ہے تو output میں اس سے زیادہ کمی کیوں رونما ہوتی ہے Thank you